اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے نا کل باکس لے کے آئی ہوں فنچز کے لیے اور یہ میرے جو ریڈ ڈائز بجری ہے نا انہوں نے نا اس پہ قبضہ کرنا سٹارٹ کر دیئے مطلب کہ انہوں نے فنچز کو کچھ نہیں دینا پہلے ان کو یہ مٹکیاں لگا کے دیئے ہوئی تھی تو ان کا قبضہ اس پہ تھا مٹکیاں بھی یہ دیکھتی رہتی ہیں سارا دن اور اس طرح کے جو میں نے ہاؤسز لگائے ہیں نا فنچز کے لیے تو یہ اس پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہیں سارا دن ایک یہ والی جو بیٹھی ہے یہ والی اور یہ دیکھیں ایک اثر نظر آرہا ہے مٹکی کے اندر یہ دونوں کی آپس میں سارا دن لڑائی ہوتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا لے لینا ہے مٹکیوں کے پیچھے لڑ رہی ہیں اور ابھی ان ہاؤسز کے پیچھے لڑ رہی ہیں منگوائے تو تھے یہ میں نے فنچز کے لیے کہ چلو فنچز کو لگا کے دیتی ہوں کیونکہ میں نے کیا کیا تھا فنچز کا تھا ادھر گھر باسکٹ میں انہوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو میں نے گسے میں کیا کیا تھا کہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا تھا فنچز کو انڈے دینی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان کا اگر وہ نکال دوں گی تو یہ پھر سے دوبارہ سے نیا گھر بنائیں گی اور اس میں انڈے دینا سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن انہوں نے اس میں بھی نہیں دیا اور اٹھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب یہ اس میں جاتی بھی نہیں ہے کسی چیز میں نہیں جا رہی رات کو بھی ڈسٹرب رہتی ہیں بس میرے سے غلطی جو ہو گئی اب چھلو کوئی بات نہیں ہے مجھے پتا چل گیا کیونکہ میں نے فرس ٹائم فنچز رکھی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ فنچز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اب یہ والا میں لے کے آئی ہوں میں نے کہا چلو میں یہ فنچز کو دوں گی کل میں نے اپنے ہسمنٹ سے مگوائے ہیں یہ والے ہاؤسز کہ چلو فنچز کے لیے نا میں نے دیکھا تھا ویڈیوز وغیرہ میں بھی اور شاپ سے جہاں سے فنچز لیں تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ہاؤسز ان کو لگا کے دیں تو اس میں بچے دیتی ہیں تو انہوں نے تو کیا دینے ہیں خیر سے یہ ایک یہاں پہ لگا رکھا ہے یہ اس پہ قابض ہو گئی ہے اچھا یہ ہاؤسز نہ لگتے بھی بہت پیارے ہیں کل یہ میں نے مگوائے ہیں اور میرے چھوٹے بیٹے نے کیا کیا اس نے نہ میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر کوکو فائبر اس نے ساری اٹھا کے نہ سارے ہاؤسز اس کے ساتھ سفل کر دی تینوں کے تینوں یہ رکھیں اب یہ اس ہاؤسز میں جا رہی ہے اس کو صاف کر رہی ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے اور میری فنچیاں بھی جاری پھر ویسے کی ویسے رہ رہی ہیں اب آپ لوگ کے پاس اگر کسی کے پاس فنچیاں ہیں اور ان کی فنچیاں انڈے بھی دے رہی ہیں تو مجھے بھی بتائیں کہ ان کو میں کیا کھلا ہوں یا ان کا ہاؤس کس چیز میں بنے گا کسیز میں یہ گھر بناتی ہیں ہاؤ ناؤ جتنی ہے فنچیز کی آپ لوگ مجھے نہ کومیٹ سیکشن میں بتائیں کیونکہ میری فنچیز نہ آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں میچھو تو سارا دن اپنے اس والے پنجرے میں نہ بس یوں ہی جھولتے رہتے ہیں بس ڈسٹرب ہیں تو فنچیز دو تیتریاں ہیں میرے پاس ان کے لیے ایک تیتر بھی اور آگیا ہے لیکن سب سیٹ ہیں فنچیز ابھی سیٹ نہیں ہو رہی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کدھر بیٹھیں ہیں اور کیا کر رہی ہیں بس گھر کا یہی والا کورنر ان کا فیوریٹ ہے ایک یہ دو بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں فنچ کی جو فی میل ہے وہ یہاں پہ بیٹھی ہے اور میل جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ چھپکے بیٹھا ہوا ہے پاس جاؤں گی تو اڑ جائے گا یہ اڑ گیا نا یہ ہے جین کی فیوریٹ جگہ اور سارا آدین یہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں چون چون کرتی رہتی ہیں دے ابھی کچھ بھی نہیں رہی سارا دن بس کھانے پینے پہ زور ہے ادھر ہونے والی ہیں جی لڑائیں ادھرہ لڑائیں جاک کریں اڑ گئی ہے یہ ایک اس میں گھس گئی ہے اس کی اور اس اندر والی کے لڑائی ہوتی رہتی سارا آدین یہ ہے پتہ نہیں کیا مل جانا ان کو مجھے اس ہاؤس کو نا صحیح سے لگانے کا طریقہ بھی نہیں آیا کیونکہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیل بس میں نے نا ایسے ہی لگا دیا مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں جب اس کے اندر انڈے وغیرہ دیں تو یہ کہیں گیر ہی نہ جائیں یہ والا ہاؤس جو ہے وہ فیلحال میں نے نا ایسے ہی اس کے ساتھ لگا دیا یہ اس طرح کے کیل ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ دیکھیں اچھا لگتے بہت پیارے ہیں یہ والے ہاؤس یہ دیکھیں پرندے اس کے اندر انڈے دیں نہ دیں لیکن یہ پیارے لگتے ہیں اور ہمارے کوکٹل کا بوکس بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لگا دیا ہوا ہے یہ کوکٹل کا بوکس بھی لگا چکا ہے اب دیکھیں کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں بڑے راہ کو ابھی نہیں دیا ان کے کام چیک کریں ذرا یہ جو دونوں راہ ہیں یہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ شاید یہ دونوں پیر ہے لیکن ابھی یہ پیر لگ نہیں رہے کیونکہ دونوں کی گردن پر ہی بلیک بلیک لائن نظر آنے لگی ہے چھوڑتے بچے ہیں جب ہم نے لئے ہیں لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ میل فی میل بنتے ہیں یا دونوں ہی نر بن جائے اس کی گردن پر بھی یہ دیکھیں کالی کالی لائن بن رہی ہے اور جو اس کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے یہ چھپی بیٹھا ہے اس کے نیچے بھی بن رہی ہے یہ تو تھی صبح صبح میرے برڈ کی مستی ہیں ان کی لڑائیاں جھگڑے صبح صبح بچوں کو سکول بیج کے ناتی ہوں ان کے پاس اور ان کو دیکھتی ہوں کہ ان کی کیا رکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرتی ہوں دانہ پانی چینج کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کا کام سٹارٹ کرتی ہوں امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی تو تھمز اپ کریں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ